بھائی ایک بورڈ ہے چار سو کروڑ کا اور دوسرا بورڈ ہے اٹھارہ ہزار کروڑ کا چیمپنٹ روفی کا معاملہ جو ہے وہ اب جس طرح چیمپنٹ روفی نزدیک آتی جا رہی ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے پی سی پی جو کہ چار سو کروڑ کا بورڈ ہے انڈیا سے کوئی پچاس بونہ چھوٹا بورڈ ہے وہ اب بی سی تھی آئی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھائی باز کرے لگائے جی ہاں موسی نکھوی کا جو فائنلی جو موسی بیٹن ٹوئیٹ تھا جو موسی نکھوی سے لوگ پوچھ رہا چاہتے تھے کہ بھائی چیمپنٹ رومی کے معاملے پر اب کیا ہو رہا ہے انڈیا ٹیم تو نہیں آ رہی ہے انہوں نے تو کنفارم کار دیئے کہ ہم نہیں آ رہے اب آپ کی کیا آ رہا ہے تو موسی نکھوی جن کا بھائی بورڈ کی کول ویلیو ہے چار سو کروڑ اور وہ پنگا لے رہا ہے اٹھارہ ہزارہ سو کروڑ والے بورڈ سے ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ ریپلائی دے دیا ہے یہ کیا انہوں نے کہا ہے یہ آگے آپ لوگوں کے ساتھ سارا کرتے ہیں تو ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے بھائی سبھی بڑھتے رکھتے ہیں جار ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور کومنٹ میں لکھنا کہ کیا واقعی انڈیا چیمپنٹ رومی کے لیے آئے گا یا نہیں پی سی کی باز مانی جائے گی کہ نہیں یہ اپنے اعلان بھی لکھنا ہے تو بھائیو چیمپنٹ رومی جس طرح نزدیک آ رہی ہے نا کبھی انڈیا سے خبر آ رہی ہے کہ یہ شو ہو رہا ہے ہم نہیں آ رہے ہیں کبھی پاکستان سے خبر آ رہی ہے کہ نہیں بھائی نہیں ہم ہائیپریڈ مانڈل نہیں ہوگا ہم تو پاکستان بھی چیمپنٹ رومی کرائیں گے تو یہ روز کا جو ہے یار یہ پنگا بن ہوئے کبھی وہ کہہ رہے ہیں کبھی یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو بی سی تھی ایک اوفیشل ہے یار اس دن پتنے جو راجو شکل آئے ہیں ان کا جو انہوں نے کسی نیو چینل کو کہا یہ پتنے کو بیانتی ہے کہ بھائی ہمیں تو ہم نے تو کہا بھی نہیں ہے کہ ہم چیمپنٹ رومی کے لیے نہیں آ رہے ہیں تو اس پر پاکستانی میڈیا نے کہا کہ بھائی آپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ تو کہہ نہیں رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ٹرومی کے لیے نہیں آ رہے ہیں تو پاکستانی اس چیز میں آ گئے ہیں اب جو روز گردش خبریں کر رہی تھی نا جو روز گردش خبریں کر رہی تھی کہ بھائی انڈیا کی ٹیپ نہیں آ رہی یہ ہے وہ ہے اب موسیٰ نکوی نے جو ہے اس کا جو ہے وہ ریپلائی دے دیا ہے موسیٰ نکوی نے آج بات کلیر کر دیا ہے ابھی جو میٹنگ ہے آئی سی دی چیمپنٹ رومی کی وہ اسی ہفتے میرے خان میں ہونی ہے اسی ہفتے ہونی ہے اس لکہ میں اس میں سارے جو بورڈ ہیں ان کے پریزیڈنٹ ہوگے چرمین ہوگے وہاں پر بیٹھا ہوگی بات چیز ہوگی کہ کیا کون کون سے جو کنٹریز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں چیمپنٹ رومی ہو اور کون کون سے چاہتے ہیں کہ ہائیبریڈ مارڈل کے تحت ہو تو وہ سبی کا بورڈ ہوگا اور سننے بھی بھائیو یہ بھی آ رہا ہے کہ یار افغانستان کی ٹیم بھی اب جو ہے وہ پی سی بی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈا رہی ہے کہ بھئی ہم بھی نہیں آ رہے ہیں اب افغانستان کی ٹیم بھی پی سی بی کو کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم نہیں آ رہے ہیں سوچو کہ وہ افغانستان کی ٹیم جو پاکستان میں ہی کھیل کر گئی ہے پاکستان سے ہی ہر چیز سکھی ہے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نہیں آ رہے ہیں یہ اگر وہ امانی کہہ رہے ہیں یہ تو بات غلط انڈیا کا بھائی اور مطلب ہے لیکن امانی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ آپ کی ٹیم ابھی پراؤگرس کر رہے ہیں آپ کی کرکٹ ابھی پراؤگرس کر رہی ہے اگر آپ لوگوں نے اس طرح کے سٹیپ لینے شروع کر دیئے نا میں امان سال کرکٹ کا فین ہوں ان کے کرکٹر بہت ہی اچھے ہیں ہائی کوالٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں لیکن یہ بات ان کو زیب نہیں دیتی ان کو اپنی صرف کرکٹ پر توجہ دینی چاہیے ایوٹ چاہے جہاں بھی ہو ان کو کھیلنا چاہیے اور دوسری بات بھائی موسن نقوی پر آب آتے ہیں موسن نقوی کی جو ہے وہ آج جو ہے اپنے جو پرانے پور کرکٹر تھے پاکستان کے ایک کرکٹر تھے ان کے ساتھ ایک میٹنگ تیپ آئی اس میں پاکستان کی جو موجودہ تیم میں صورتحال بنی ہوئی ہے باپر آدم اور شاہین افریدی کے آپ کو پتہ ہے کہ جو پھٹا چال رہا ہے وہ بھی چال رہا ہے تو اس نے اپنے جو کرکٹر ہے ان سے کہا کہ بھائی کیا چیمپنٹ راؤوی کا کیا معاملہ ہے تو انہوں نے تھی اپنا موقف بتا دیا موسن نقوی کو کہ بھائی آپ کا جو حق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ چیمپنٹ راؤوی پاکستان میں ہی کرائیں تب ہی آپ کا بورڈ کا جو ہے وہ پاور پتہ چلے گی بی سی شائی کو تو موسن نقوی نے بھائی جو میٹنگ ہوئی ہے میٹنگ کے بعد بہت سے نقوی نے کلیر کر دیا ہے اس نے کہا ہے کہ بھائی چیمپنٹ راؤوی جو ہے آپ جو بھی کریں چیمپنٹ راؤوی پاکستان میں ہی ہونی ہے اگر انڈیا نے آئی سی بی کے ساتھ مل کر یہ ہائی برینٹ والی چال یا کوئی اس طرح کا یو ای میں یا سی لنکا میں متبادل مینیو کے بارے میں سوچانا پھر ایک سال دور نہیں ہے دوہزر چھپیس والا جو ٹی ٹویٹی ورڈ کا فینا وہ ایڈیا میں ہونا ہے اور پچھلی بار تو جو کیا ہوا تھا کہ اس وقت جو پاکستان کا چیرمن تھا وہ دکا شرف تھا وہ تو کسی بات پر مان کیا تھا کہ وہ ہم ٹیم بھیج رہے ہیں کیونکہ اس وقت بھی جب دوہر تیس بار ورڈ کا پور آتا تو پاکستان جب انکار کر رہا تھا اس سے آنے سے تو ایڈیا جو میڈیا تھے وہ کہہ رہا تھے کہ بھائی اگر پاکستان نہ آیا نا تو پاکستان کو جو کیا ہے وہ ریجنٹ کر دیا جائے گا پاکستان کا اپنے نقصان ہے ابھی پھر ایڈیا کیوں نہیں آرہا یہ تو پھائی پھر پاور کی بات ہے نا بی سی سی آئی کے پاس اٹھارہ ہزار کروڈ کی جو ہے وہ نیٹ ورڈ ہے اٹھارہ ہزار کروڈ میں کل دیکھ رہا تھا کہ بی سی سی آئی کے جو نیٹ ورڈ ہے وہ اٹھارہ ہزار کروڈ ہے اٹھارہ ہزار کروڈ اس کے بعد جو ہے وہ چھ سو کروڈ ہے اسٹریلیان بورڈ کی پانچ سو کروڈ ہے انگلینڈ بورڈ کی اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو ہے وہ بی سی بی آتا ہے جس کی چار سو ساڑھے چار سو کروڈ ہے تو بھائی اوقات تو بی سی بی کی نہیں ہے بلکل بھی کہ بی سی سی آئی کے سامنے اس ٹکر پر آسکے اوقات جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے لیکن ایدے گوڑ گیسچر ایدے کیونکہ بھائی میں آپ کو میرے بھائی جتنے بھی ایڈیا سے دیکھ رہے ہیں وہاں نے سال یہ پانچ سال تھے میں آپ کو ایک بات دعوں سپورٹس جو ہوتی ہے وہ فینڈ سے چلتی ہے فینڈ سے اگر آپ کے پاس فینڈ ہیں تو تب ہی آپ کی جو ہے وہ سپورٹس کیا آتی ہیں رنگ لاتی ہیں کمیار ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کے جو فینڈ ہیں وہ نہیں ہوں گے آپ کے پاس فینڈ نہیں ہوں گے جس طرح ابھی پاہستان اور اڈیا کی ٹیکشن چال رہی ہے آئی سی چیمپنڈ ڈروفی کی اگر فینڈ نے کیا کیا بائکارڈ کر دیا آل آور دا ورڈ کالتانی فینڈ نے بائکارڈ کر دیا یہ کرکٹ کو بہت بڑا گفتان ہے کیونکہ بھائی کرکٹ پہلے بھی کچھ کنٹریز میں کھیلی جاتی ہے کچھ کنٹریز ہیں یا چھ سات کنٹریز ہیں بس میکسیمم دس کو ہوگے جو جن میں صحیح کھیلی جا رہے ہیں باقی تو ساری ہیں تو یہ انڈیشن ہے تو اگر آپ فینڈ کوئی نراز کر دیں کہ بھائی چیمپنڈ ڈروفی نہیں ہو رہی ہے آپ کی دیش میں پھر یہ بی سیدھائی کی جو پاور ہے بی سیدھائی کا جو پیسہ ہے وہ کسی لیک نہیں ہوگا یہ جو اٹھارہ ہزار نیٹ مارس ہے نا اس کا پھر کوئی فیدہ نہیں ہوگا جب فینڈ ہی نہیں ہوگی کیونکہ فینڈ سے سپورٹ بنتی ہے فیفا اب کیوں اتنی بڑی لیگ بن چکی ہے فیفا اب کیوں اتنی بڑی جو ارگنیزیشن بن چکی ہے کیونکہ بھائی وہ آداد ہے اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے انڈیا پاکستان نے چھوٹی تھی سیاسی مداخلت کی پاکستان اور انڈیا دونوں کو سسپینڈ کر دی بھائی پاکستان اور انڈیا دونوں کو سسپینڈ کر دی اپی فیفا نے ابھی جیسے طرح ٹینچن چال رہی تھی پاکستان اور انڈیا کی اگر آئی سیدھی بھی اسی طرح نیوٹرل ہوتا پاورکل ہوتا تو مجھے بتائے پھر کیا ہوتا پھر تو وہ پاکستان اور انڈیا کو بھی بین لگا دیتے لیکن مطلب یہ ہے کہ بیسی سے آئی جو ہے وہ پوری آئی سیدھی کو چلاتا ہے اور فیفا خود چلتا ہے بھائی وہ فیفا خود چلتا ہے تو بہت سے جنبی نے بھائیوں کلیر کر دیا ہے کہ چینپنٹ رومی پاکستان میں ہوگی اور پاکستان سے نہ ہوئی آئی سیدھی کساز انڈیا نے مل کر کوئی کھیل کھیلا تو بھائی ہم دوہا چھویس پہلوار کب نئی کھیلیں گے تو یہ آج کی خبر تھی آپ لوگ پہتا چینپنٹ میند کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسا دیں پسا دیں ویڈیو کو لائک دیں شینکات میں چانل کو ضرورتا ہے اگری ویڈیو زمدی جائے بہت سارا پیار بلاویں